اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تینکیو مگنیٹک فیلڈ کی ویڈیو نکال لی ہے ڈیو ٹو کرنٹ کیرنگ سولی نائٹ ڈیو ٹو کرنٹ کیرنگ سولی نائٹ جس کے اینڈ پر آنسر آتا ہے بی اس اکوال ٹو میو نوٹ این نائی پہلے لانگ کوشن ایپورٹنٹ ہے دوسرا ہے فورس آن موونگ چارج in مگنیٹک فیلڈ فورس آن موونگ چارج این مگنیٹک فیلڈ فورس آن موونگ چارج ایپورٹنٹ لانگ کوشن ہے اس کے علاوہ تیسرا جو لانگ کوشن ایپورٹنٹ ہے most important وہ ہے find the e over m value of electron e over m value of electron یہ important question ہے اس کے بعد next important long question ہے torque on current carrying coil in magnetic field torque on current carrying coil in magnetic field یہ important long question اور last most important long question ہے وہ ہے conversion of galvanometer m meter to and volt meter galvanometer کو m meter میں کیسے convert کیا جاتا ہے اور galvanometer کو volt meter میں کیسے convert کیا جاتا ہے تو galvanometer کی convergence convergence of galvanometer یہ پانچوںہ important long question ہے اس چپٹر میں سے اب اس چپٹر کے numericals کون سے important ہے اس کی بات کر لیتے ہیں تو اس چپٹر میں جو most important numerical exercise ہے وہ پہلے art numerical 14.1 to 14.8 یہ most important numerical ہے اب اس کے علاوہ exercise short questions اس چپٹر کے کون کون سے ہے ویسے exercise short question تو بڑے سارے ہی important ہوتے ہیں لیکن جو سارے نہیں یاد کر سکتے ان کے لیے ہیں یہ وہ کم از کم یہ تیار کر لیں جس میں 14.3 ہے اس کے علاوہ 14.4 14.5 14.8 14.9 14.10 14.14 and 15 یہ most important ہے یہ کسی صورت نہیں آپ نے چھوڑنے ان کو بہت اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے کیونکہ یہ زیادہ select ہوتے ہیں ویسے تو کوئی بھی ہو سکتا ہوتا ہے short questions exercise والے بہت زیادہ عمیت کے عامل ہوتے ہیں ان کو کوشش کیا کریں سارے تیار ہو جائیں اس کے علاوہ exercise کی علاوہ inside short question کون کون سے ہیں جو ایک چپٹر کے اندر سے بن سکتے ہیں اس میں lorence force کی define ہے some of electric force and magnetic forces called lorence force اور اس کی mathematical form بھی لکھنی ہے ہوگی آپ کو f is equal to f e plus f b تو یہ فارمولا بک پہ بھی لکھا ہوا ہے آپ وہاں سے بھی تیار کر سکتے ہیں یہ important ہے اس کے علاوہ magnetic flux کا topic جو ہے maximum cup ہوتا ہے minimum cup ہوتا ہے flux density کیا چیز ہے اس کا unit کیا یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے inside short question سے یہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ اور وہ c ro ہے اس کے parts ہیں grid کا function کیا ہے اس کے علاوہ sweep یا time based generator کیا چیز ہے اس کے اندر c ro کے اندر uses کیا ہیں c ro کے یہ بھی short میں آسکتے ہیں تو یہ ایسے question short میں آسکتے ہیں اس کے علاوہ chapter کے end پہ question ہے کہ گلوانومیٹر کو sensitive کیسے بنا جاتا ہے گلوانومیٹر کی sensitivity سے کیا مراد ہے stable یا deadbeat گلوانومیٹر کون سا ہوتا ہے اے وہ میٹر کیا ہے یہ سارے short question ہے جو chapter کے اندر سے ہیں ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے تو یہ اس طرح کرتے ہیں آپ کا chapter ملکل complete ہو جائے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ